خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں اور جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم آج جشن منا رہے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسعادت کے موقع پر اور ہمارے لائف نمبر آپ کی سکرن پر آ رہے ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور منقبت قصیدہ جو آپ کا من کرے شہزادی کے حضور ان کے دربار میں آپ جو ہے وہ عرض کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف شامس عابدی صاحب کی طرف اور سنتے ہیں قصیدہ شامس عابدی صاحب سے بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ سب سے بہلے میں ناظرین کو مبارک بات پیش کروں گا ماہ رفضان شابان کی اور میں مولا کی بارگاہ میں جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام بطور خاص پیش کروں گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محمد وآلہ وسلم لکھ کلم ایسے نام زینب کا لکھ کلم ایسے نام زینب کا جیسے تو ہے غلام زینب کا جیسے تو ہے غلام زینب کا کربلا ہے حسین کی جاگیر اور ہے ملک شام زینب کا اور ہے ملک شام زینب کا مشکلوں میں کہو حسین حسین یہ وزیفہ ہے عام زینب کا یہ وزیفہ ہے عام زینب کا اگلا شہر دکھئے گا باد شبیر دین بچانے کا آگے سارا ہے کام زینب کا آگے سارا ہے کام زینب کا زینب کا زینب کا خود کہو گے یہ ہے کلام علی سن کے دیکھو کلام زینب کا زینب کا سن کے دیکھو کلام زینب کا زینب کا کے رہان باوزو پہلے اگلا شہر دکھا پھر لکھا میں نے نام زینب کا پھر لکھا میں نام زینب کا جیسے جیسے ہے غلام زینب کا سارا ہے محمد محمد یہ تو تھے شمز بھائی اور شمز بھائی ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم سنتے رہیں گے شمز بھائی سے ابھی اور کلام اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب زیشان موروی صاحب افریقہ سے تو ہم زیشان موروی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ایک منقبت ایک کلام سکتے ہیں شیان موروی صاحب سے اسلام علیکم مبارکم السلام سکار کیسی طبیعت ہے کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو شہزادی کی ولادت پار سعادت کا دیم آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے چینل کی تمسک سے جو حضر دارہ نے مزدو میں کر بڑا آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں ان تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو اس ماہِ شابان کنوارِ ماہِ شابان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہے بہت مبارک سکتے ہیں سرکار کوئی کلام ہمارے ناظرین کے لئے کوئی شہزادی کے دربار میں کچھ کلام اشارت فرمائیے بیبی زینب الرامل آلیا کے حوالے سے אכام کے چار مصریں آپ سنیں اور انشاءاللہ ایکڑا برای ایک پورا آخر مصر کے حوالے سے ایک کلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اٹخار اللہ آخماصلی محمد و علی محمد و عج المسر زندگی کی باقا ہے زینب سے زندگی کی باقا ہے زینب سے زندگی کی باقا ہے زینب سے کربلا کربلا ہے زینب سے کربلا کربلا ہے زینب سے اور مرتبہ ایک ہے قدم سے امام مرتبہ ایک ہے قدم سے امام مشورہ مانگتا ہے زینب سے زندگی کی باقا ہے زینب سے ایک سلام مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک عزدار کا کیا خواب ہونا چاہیے اور اس کی کیا خوبصورت تعبیر میرے مولا عطا کرتے ہیں یہ ایک توفہ ہے ہر عزدار کے لیے میں پیش کر رہا ہوں میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے میرے بچے کو اب شبیر لکھنا آ گیا ہے میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے اتا 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 ہے کیارا ہے چاہیہہہہہ جاں کیا کہنے کیا کہنے ہو واہ 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 انو غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے خود ہی واہ واہ انو غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے خود ہی کہ بھئی بلندی کی اسے نفسیر لکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ یا معودت ہے بھائی بہا 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 بے شک وہ اب کا عمر سائے میں رہے گا سائی یدا کے وہ اب کا عمر سائے میں رہے گا سائی یدا کے اسے اب چادرے تطہیر لکھنا گیا ہے تگر شیر پیش کر رہا ہوں بہت ہی نادک شیر اور بڑا کمان شیر اس شیر میں رب دیکھئے اور مصرے کی گہرائی سمجھئے تگر شیر پیش کر رہا ہوں بہت ہی نادک شیر تگر شیر پیش کر رہا ہوں میرے ہر خواب کی تابیر لکھنا آ گیا ہے اور مستع سمار سمائے کرے گا نور وہ لانت ہمیشہ ہوئے ملا پہے کرے گا نور وہ لانت ہمیشہ ہوئے ملا پہے کہ اے زی شاہ نے اس کو تیر لکھنا آ گیا ہے میرے ہر خواب کی تابیر لکھنا آ گیا ہے میرے بچے کو اب شبیر لکھنا آ گیا ہے میرے ہر خواب کی تابیر لکھنا آ گیا ہے کلام زشان صاحب زشان مورید صاحب افریقہ سے تھے اور بہت ہی لا جواب کلام پہ ہوں کر رہے تھے لبوں پہ اس کے اب ایک مسکرہات کھیلتی ہے اس کے اب اسے اب ازغر بیشیر لکھنا آ گیا ہے لا جواب کلام ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کیا کہنے جزا کرلا تو ناظرین ہم اس وقت اچھا ایک کال ہم لیتے ہیں اور اپنے دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی کفل کے طرف اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون اور کہاں سے سیسر سانیا خانیا جی بیٹا سرسل جہدے میں مولای Imam دینار حدایت کی اپنیت سوریتویں کرنے کے سبب مدابعات سوجہ کرتی ہے بہت مبارک ذ mismo، جزاک اللہ آپ کو بہت مبارک شکرین رات علیہ sway Tilluanرہ کے سبقے میں ہدایت کی اور ہدایت سوریت ago 命ید دنیمان میں رکھی مہدوم ہے مرک میں آپ کی آپ کی پرگرام بہت اچھا ہے مرک کے باشر مرک بہت اچھا ہے شکریہ جو میرہیں تکیم سوریتو욱 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سانیہ کوئٹا سے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ بنی ایک اور کال ہے ہم اپنے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والکم سلام کون صاحب کہاں سے میں صاحب علیہ السلام سے بولنا ہوں ایک شیئر مجھے تست کرنا تھا بسم اللہ جناب جناب جی 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 آپ آنیہ رہے آپ کو فروقی جی یہ میری نظمی صاحب علم کا شیئر ہے جس کا دی چاہے کرے تاریخ عالم میں تلاش کوئی زینفی بہن اپنا سا بھائی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ لسٹر سے آپ شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں ہم آپ کا تہے دل سے آپ کے پشکور و ممنون ہیں جی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف سلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خون صاحب کہاں سے اسلام علیکم میں محمد فرجاد چودری بورو کہاں سے لنڈن سے لنڈن سے محمد فرجاد چودری صاحب جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں اب قبیرام میں بھی اپنے پر صحب سے آپ کو اپنے پارا سيیدہ زینب قبرا سلام علیہ اور سبب اس میں پر انظریہ اور اس میں پر ملانے فرجاد سے اپنے پر آنے پر ملانے صاحب اور کریں لوگرام میں من بار دخلے اپنے پاسلاصلوات اور کہاں سے آپ کو اپنے پر آنے پر آنے پر شکریہ لگے تو اسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم سلی الہ محمد وعالی محمد شکریہ شکریہ زین کی ہے محافظ یہ ہے زین اب زین کی ہے محافظ یہ ہے زین اب سانی زہرہ بھی زین بے کبرا ہے سبر کی انتہا زین بے کبرا ہے جن کے بابا علی اور ماں فاطمہ وہ حیاء کی کلی زین بے کبرا ہے وہ حیاء کی کلی زین بے کبرا ہے سبر کی انتہا زین بے کبرا ہے یہ تسلسل خدیجہ کی کرنوں کا ہے یہ تسلسل خدیجہ کی کرنوں کا ہے یہ تسلسل خدیجہ کی کبرا ہے اور نور نبی زین بے کبرا ہے اور نور نبی زین بے کبرا ہے سبر کی انتہا زین بے کبرا ہے میں بھی پرجاد بی بی کا ہوں ایک گدا سبر کی انتہا زین بے کبرا ہے سبحان اللہ سلام علیکم علیکم سلام بھائی کیا اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ کون صاحب کہاں سے بھی اشتیاغ بار لوگوں سے بور رہا ہوں ہمارے میمان کو بھی میرا بہت بہت سلام بھی اشتیاغ بار صاحب اور پوری امت مسلمان خاص طور پر شیعان حضر قرار کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو خدا حضر محاری صاحب کی باتیں سنی ماشاء اللہ دل خوش ہوا آج کے دن کی برکتے اللہ پاک ہم مسلمان کو سمجھنے کی تفیق اور حمد تاکرمائے میرے بھائی آج کی دن کی مناسبت سے اگر بھائی آپ کی صحبت میں امت مسلمہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو لوگ آج بھی ان کی قبور کی بحرمتی کر رہے ہیں میں اپنی اکل کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق یہی سمجھتا ہوں کہ وہی سقیفہ والے وہی گھر کو بی بی پاک کے آگ نگانے والے وہی اہلِ بیت کو ستانے والے آج بھی ان کے ماننے والے ہیں جو ماں یا بین ابو صفیان کو ساتھ میں لیے کھڑے آج دنیا میں فساد پلا رہے ہیں دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کل روزِ محشر اللہ کے حضور تو ہر بندے کو پیش ہونا ہے میرے بھائی کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا نہ وہاں آپ کا کوئی کام آئے گا لیکن آئے گا تو صرف وصرف محمد اور آلِ محمد اللہ کے وہی بندے ہیں وہی پارسا لوگ وہی نیک لوگ وہی استیان آپ کی استحفات فرمائیں گی یہ حقیقت ہے یہ ہر میں سمتا ہوں کہ شیعہ اور سنی برحلوی جو محبتِ آلِ بیاترے وہ یہی مانتے ہیں وہ وسیلے کے قائل ہیں تو بس یہ جہشتگرد یہ تقصیلی یہ جتنے دیکھ لیں کہ ان کا سرپرس کون ہے کون ان کا سرپرس ہے جنہوں نے آج بھی ہمارے آئمہ کی قبور کو نقصان پوچھانے کی کوشش کی معصومہ جنابِ زینب صلی اللہ اور یقین مانے کہ دل خوش ہوتا ہے کہ وہاں حضب اللہ کے لوگ وہاں مجادین شہاتے بھی دیتے ہیں اور کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں حمامِ زمانہ ان کی مدد فرمائیں تو بس اجازت چاہوں گا زین اب ہوں نام میرا زینبِ دلگیر ہے میں علی کی لادلی ہوں میری توقیر ہے میں مچا کر ہی رہوں گی تیرا ہر مقصد یزید میں مچا کر ہی رہوں گی تیرا ہر مقصد یزید موجزاً میری ربو میں فاطمہ کا شیر ہے سبحان اللہ زینب صلی دین کی طرح باحصول تھی زینب صلی دین کی طرح باحصول تھی نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی دربار میں علی کا مجسمہ نزول تھی زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی زینب کا ایک تن تھا مگر پنجے تن بنی سبحان اللہ ایک بات یاد آگئی میرے بھائی کہ جس طرح ثقیفہ والوں کو جبی پاک میں بے نکاب کیا تھا نا اسی طرح بھی بھی زینب صلی اللہ علیہ معاویہ بن ابو سفیان اور جزید بن معاویہ کو بے نکاب کر دیا دنیا جو چاہ کرے لیکن لانت بے شمار ہو اہل بیعت کو ستانے والوں کو اہل بیعت کے قبور کی مسمار کرنے والوں پہ جس جس نے بھی محمد اور آل محمد کو ستایا ہے اس کے اوپر محمد اور آل محمد اللہ اور تمام لوگوں تمام فرشتوں کی لانت ہو یہ جناب اشتی اکبر صاحب لندن سے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنی بہت ہی خوبصورت اشعار اور اپنی زبرتس باتوں سے ہمیں جو ہے وہ لطفندوز کر رہے تھے اور اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے مولا اپنی بارگاہ میں ان کی تمام توفیقات کو خبول کریں اور ہم چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی طرف بریک سے آتے ہیں اپنے پروگرام کو پنٹینیو کرتے ہیں مولا اپنے پروگرام کو پنٹینیو کرتے ہیں